پولگم دوستو تیلنگانہ ریاست میں ماہ رمضان کے رمضان گفت کو اب بخریت میں تقسیم کرنے کا حکومت کا فیصلہ جی ہاں دوستو تیلنگانہ میں کانگریس حکومت کی جانے سے مخدس ماہ رمضان کے دوران مسلمانوں میں تقسیم کیا جانے والے رمضان کے تحفے کو اب عید الہزہ کے موقع پر تقسیم کیا جائیں گا چونکہ ریاست تیلنگانہ میں انتخابی ذابطہ اخلاق یعنی الیکشن کورٹ ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی جانے سے رمضان گفت کی تقسیم کو روک دیا گیا تھا لیکن اب سرکاری اہدہ داروں کے مطابق کانگریس حکومت اب عید الہزہ کے موقع پر ان توفوں کو تقسیم کرنے کے بارے میں غور و فکر کر رہی ہے کانگریس حکومت رمضان مبارک کے پیش نظر دیے جانے والے گفت پیک یعنی رمضان گفت کٹ پہلے سے ہی ساڑھے چار لاکھے خریب تیار کر لیے تھے اور الیکشن کمیشن کو مکتوب تحریر کرتے ہوئے اس گفت پیک کو تقسیم کرنے کے لیے اجازت بھی طلب کی تھی ریاستی حکومت نے تیویس مارس کو ہی الیکشن کمیشن کو ہی مکتوب روانہ کر دیا تھا لیکن مرکزی الیکشن کمیشن کے انڈر سیکیٹری سنچے کمان نے تیس مارس کو تیلنگانے کے چیف الیکٹر آفیسر کو تحریری طور پر واضح کر دیا تھا کہ انتخابی ضابط اخلاق کی وجہ سے گفت تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس کے لئے دوستو حکومت کانگریس نے گفت پیکس کے ساتھ ساتھ ازلہ کے سطح پر افطار پڑے کا بھی احتمام کیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر بھی روک لگا دی تھی لیکن اف چیف منسٹر ریوند ریڈی نے سرکاری حدود داروں کو ہدایت دی ہے کہ رمضان کے گفت پیکس کو بخرید یعنی اردوالحظہ کے موقع پر تقسیم کرنے کے لئے تیار رہیں دوستو اور اسی طرح کے لیٹیس مئیزت اپ ڈیٹس کے لئے چینل کے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ٹرے بیل آکن پریس کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ